اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس لازٹ ٹائم ہم نے ورک کے بارے میں پڑھا تھا کہ ورک کیا ہوتا ہے اور ورک میکسیمم اور مینیمم کب ہوتا ہے اور پھر ورک کے یونٹ پڑھے تھے تو اس کو ڈیفائن بھی کیا تھا یہ چیزیں ہمارے لازٹ لیکچر میں ہو چکی ہیں آج ہم انرجی کے بارے میں پڑھے دیں انرجی اور ورک میں ایک ریلیشن ہے ورک بھی ایک انرجی ہے اور آج بارہ جو ٹاپک ہے وہ پیورلی انرجی کے ریلیٹڈ ہے انرجی کیا ہوتی ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی باڈی اگر کسی کام کسی ٹاسک کو پرفارم کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس طاقت ہے مطلب اس کے پاس انرجی ہے وہ کام کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی باڈی کوئی ٹاسک یا کوئی کام کر سکتی ہے تو اس کے پاس انرجی ہوتی ہے تو یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی باڈی کی ایبیلیٹی ہے تو اس کو ہم انرجی کہتے ہیں تو اس ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انرجی کیا ہے اور پھر انرجی کی ڈیفرنٹ فارم کیا ہیں کیا کس فارم میں کس شکل میں انرجی ہو سکتی ہے اور پھر انرجی سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں اور اسی میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ انرجی کنزرویشن لاکھ کیا ہے کیا انرجی ختم ہو سکتی ہے یا ایک شکل سے دوسری شکل میں انرجی جا سکتی ہے اور ختم نہیں ہوتی یہ انشاءاللہ اسی لیکچر میں دیکھیں گے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ انرجی کیا ہے تو دفعین انرجی یہ شارٹ قیششن اس طرق آسکتا ہے اور رائے فارم آف انرجی تو انرجی ہے rail here's there the ability the ability the ability of body to do work is called اگر کوئی باڈی کسی کام کو کرنے کی اہلیت رکھتی ہے capability ہے اس کی یہاں پہ capability بھی لکھا جا سکتا ہے capability of the body to do work ability of the body to do work is called energy اب energy for example اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ energy کس چیز کے پاس ہوتی ہے کب work کر سکتی ہے اس میں سب سے پہلے example دیکھیں running water جو ہوتا ہے running water running water has energy energy کی بہت major two types ہیں kinetic energy ہوتی ہے potential energy اب running water میں کونسی energy انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے but آج یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ کسی بھی باڈی کے پاس energy کا ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وہ باڈی اگر energy رکھتی ہے تو کام کیسے کر سکتی ہے اب میں نے یہ بتایا ہے آپ کو کہ running water possess energy مطلب اس کے پاس energy ہوتی ہے تو وہ energy کونسا کام کر سکتی ہے running water has energy to turn the turbine turn the turbine یہ جو water کے پاس running water کے پاس energy ہوتی ہے وہ turbine کو turn کرتی ہے to produce electricity ایسا کیوں کیا جاتا ہے to produce electricity electricity اسی طرح ایک اور example ہے second moving air moving air is called wind moving air کو wind کہتے ہیں جس کو ہم wind کہتے ہیں اس wind کے پاس energy ہوتی ہے اور پھر یہ کیا کام کر سکتی ہے کیونکہ ہمارا topic ہے ability to do work یہ energy ہے اب moving air کے پاس بھی energy ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کونسا کام کر سکتی ہے فرس بچے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو energy کے example میں بتایا ہے کہ running water ہے from certain height سے نیچے آ رہا ہے جیسے hydropower plant بنائے جاتے ہیں تو ایک height سے پانی کو نیچے گزارا جاتا ہے تو وہ running میں آتا ہے تو اس کے پاس energy ہوتی ہے اور وہ turbine کو transfer ہوتی ہے تو turbine چلتی ہے تو electricity produce ہوتی ہے اب اسی طرح moving air یہ بھی move کر رہی ہے جیسے water move کر رہا تھا moving air ہم ایک خاص نام دیتے ہیں wind wind کونسا کام کر سکتی ہے wind بھی turbine کو چلاتی ہے wind turn the windmill windmill تربائن ہوتی ہے تربائن تو moving air جو ہے جسے ہم wind کہتے ہیں یہ turbine کو turn کرتی ہے water بھی turbine کو turn کر رہا ہے ہم نے just turbine کو turn کروانا ہے ایسی چیزیں جو energy رکھتی ہے ایک دفعہ water کے پاس energy تھی اس نے turbine کو turn کیا other form of energy کونسی ملی ہمیں electricity اب windmill میں جو turbine لگتی ہے وہ wind جب turbine کو turn کرتی ہے اس کے fan ہوتے ہیں اس طرح کے تو ہوا کا اگر direction air کی ادھر ہے moving wind کی direction ادھر ہے جب یہاں بھی اس کے fins جیسے پنکھے کے پر ہوتے ہیں ایسے turn کرے گی تو ساتھ turbine attach وہ turbine rotate کر لے گی جب rotate کرے گی تو electricity turn the turbine to produce produce electricity electricity اب یہ چیزیں تھیں کہ ہم energy کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد farm of energy ہے اور آج ہمارا topic یہی ہوگا farm of energy farm of energy میں بہت ساری energy جیسے electrical energy electrical energy second mechanical sound energy ہے sound energy اور پھر heat energy ہے heat energy کیمیکل energy کیمیکل energy and light energy and so on بہت ساری اس کی farm میں انشاءاللہ فردر ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے تو آج ہمارا بچے جی الیکٹر تھا what is energy energy کو ایک شکل سے دوسری شکل میں change کیا جا سکتا اس لئے farm of energy بھی پڑا ہے اور energy کی example آپ کو بتا دی ہیں کہ energy ایسی body کے پاس energy ہوتی ہے جو کام کر سکتی ہے جیسے running water ہے یا wind mill ہے یا آپ ایک ball کو پھینکتے ہیں تو آپ کے ہوت سے muscular energy transfer ہوتی ہے ball میں تو ball زمین پر چلتی ہوئی تھوڑی دیر بعد رکھ جاتی ہے تو پہ ہم نے چھوڑا ہے love conservation of energy وہ انشاءاللہ بعد میں interconversion energy میں پڑیں گے آپ نے اس کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آنے والے topic آپ کے لئے آسان ہو جائے انشاءاللہ اگلے lecture میں جلد حاضر ہوں گے اللہ حافظ